ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا اطلعہ ریس اونل کارسیج میں دوستو ریٹ ایس ایسٹی کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے شکشن ادھگم سامگری یعنی ساہیک سامگری کے وشے میں دوستو ہم پڑھ رہے ہیں ریٹ ایس ایسٹی یعنی ریٹ سماجی کا دین اور اس کی اپنی چل رہی ہے یونٹ نمبر بارہ یونٹ نمبر بارہ کا سلیوہ سا ہے شکشہ سسترے مددے گیارویں جو یونٹ تھی وہ بھی شکشہ سسترے مددے پارٹ ون تھی یہ پ آپ کو بتا دو یہ انٹیم جو آپ کی یونٹ ہے یہ بارہ نمبر یونٹ ہے پرچھا یا انوباویک ساکشے کو اپنے پڑ چکے ہیں اس کلاس میں ہم سکشن ادھگم سامگری اور ساہیک سامگری کے وشے میں بات کرنے والے ہیں گیارویں جو آپ کی یونٹ تھی اس کا سلیوہ ساپ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جو دونوں یونٹ ہیں وہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈ سے سمجھ دیت ہے اس کے علاوہ دیکھیں گا دوستو یہاں سات آٹھ یعنی ایک سے آٹھ یونٹ تک کا جو پٹھے کرم ہے وہ آپ کا بلکل بندوبار کمپلیٹ ہو چکا ہے نومی یونٹ کا پٹھے کرم بھی آپ کا ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے اس کے کلاسز بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہے دوستو اگر آپ نے وہ کلاسز نہیں دیکھی ہے اور چینل پر ابھی آئے ہیں تو پلیلسٹ کا جو لنک ہے وہ آئی بٹن پر دیا ہوا ہے وہاں پر جا کر کے آپ ان کلاسز کو جوئن کر سکتے ہیں یا آپ چینل پر جا کر کے جو پلیلسٹ ہے ان کے اندر ریٹ سے سمند جو بھی کلاسز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو سائیکولوجی سسٹ ہندی انگلیس کے ساری کلاسز آپ کو پروپر مل جائے گی پوری طرح سے پورا سلیوز آپ کو یہاں پر مل جائے گا دوستو تو وہاں پر جا کر کے آپ ان کلاسز کو جوئن کر سکتے ہیں تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی کلاسز کو اور جانتے ہیں سکشن ادھیگم سامگری یا سائق سامگری کیا ہوتی ہے دوستو تو بلکل سادان سی سادان باسا میں ہم اس کے بات کریں تو ٹیچر جب کلاسز کے اندر ہے اور اپنے ٹوپی کو سمجھانے کے ل یہ جو بھی سائق چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ ساری سائق سامگری کے اندر آتی ہیں جیسے کسی بندو کو سمجھانے کے لیے اگر وہ کسی ڈائیگرام کا استعمال کر رہا ہے اگر وہ کسی پروجیکٹر کا استعمال کر رہا ہے کسی میپ کا استعمال کر رہا ہے کسی موڈل کا استعمال کر رہا ہے کوئی واسطیق وسطو کا استعمال کر رہا ہے سمجھانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ ساری کے ساری سائق سامگریہ ہوا کرتی ہیں دوستو تو یہاں ہم پریباسہ کے روپ میں یا اس کو سم سکتے ہیں کہ سکشن اور عدیگم جو ہے ایک تو یہ یاد رکھے گا سو عدیسے پرکریا ہوتی ہے یعنی عدیسے کے بینا کبھی بھی سکشن اور عدیگم نہیں ہوتا ہے تو سکشن اور عدیگم کے جو عدیسے ہیں انہیں عدیسوں کی ادھیکتم پرابتی کے لیے اور سکشن کی جو پرکریا ہے ہماری اس کو سغم اور عدیق پرباوی یہاں دو شبد آپ یاد رکھے گا ایک تو سغم سغم کا مطلب آسان ہو گیا اور دوسرا پرباو شالی یعنی پرباوی اور پڑھانے میں سگم بھی ہو جاتا ہے کارے تو جو شکشن کارے کو ادھیک سگم اور پرباوی بنانے کے لیے ادھیاپک دوارہ سکشن کے ساتھ ساتھ جو ہیں ویبن سادھنوں کا پریوک کی جاتا ہے انہیں ہم سکشن سائق سامگری کے روپے جانتے ہیں دوستو آگے ہم بات کریں گے کہ سکشن آدھیکم سامگری کے پرکار کون کون سے ہوتے ہیں کس کس پرکار کی خوا کرتے ہیں دوستو یہ دکھی کا دوستو بڑا ہی آسان سا ٹوپک ہے ہم سبھی نے جب بیٹ کی ہوگی تو ان چیزوں کا استعمال کیا ہوگا لیسن پلان جب بھی بنائے ہوں گے تو سائق سامگری کو لکھا بھی ہوگا دوستو دیکھے گا دوستو یہاں سب سے پہلے جو ورگی کرنا آتا ہے وہ آتا ہے منو ویگیانک آدھار پر اس کے بعد میں دیکھے گا منو ویگیانک آدھار پر ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں پرم پراغت سامگری کے وشہ میں اور ہم اسے بانٹ سکتے ہیں صرف یا درسے سامگری کے روپ میں جب ہم بات کرتے ہیں آدھار ہمارا کونسا ہے پہلا آدھار ہے منو ویگیانک آدھار پر ہم اسے پرم پراغت سامگری کی روپ میں دیکھتے ہیں اور صرف یا درسے سامگری کی روپ میں دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں تقنیقی آدھار پر جو ورگی کنکی آجاتا ہے یہاں پر پہلا آتا ہے کٹھو رپاگم اور دوسرا آتا ہے مردل اپاگم اور کٹھو رپاگم کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے دیکھیں گا دوستو ایک تو یاد رکھے گا یہ کمپیوٹر والے ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر کے بات اپنے نہیں کر رہی ہیں یہ سکشن ادھی غم سامگری کے پرکار ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرینٹ ہے دوستو یہاں گینندریوں کے ادھار پر ورگی کرنے کے بات کریں یعنی جو ہمارے سننے دیکھنے والی جو چیزیں ہیں اس کے ادھار پر ہم کتنے باغوں میں بان سکتے ہیں تو سروے سادن ہوتے ہیں درسے سادن ہوتے ہیں اور درسے سروے سادن ہوتے ہیں سروے درسے سکشن سامگری بھی ہوتے ہیں دوستو تو ہم کتنے ادھاروں پر بان سکتے ہیں تین ادھاروں پر پہلا جو ادھار تھا وہ تھا منوے گینک ادھار دوسرا جو ادھار تھا وہ تھا تکنی کی ادھار اور تیسرا جو ادھار ہے وہ گینندریوں کے ادھار پر دیکھے گا برگی کرنے ہیں منوے گینک پر پرمپراغت اور سروے درسے کے روپ میں بانٹا ہم نے تکنی کے عدار پر کٹھور اور مردولو پاگم کے روپ میں بانٹا گیانندریوں کے عدار پر سروے پھر درسے اور سروے درسے کی روپ میں ہم اس کو بانٹ کر کے چلتے ہیں اب ہم ان سبھی کو ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم منوہ ویجیانیک عدار پر سکشن سامگری کے جو پرکار ہیں تو سب سے پہلے آتی ہے پرمپراغت سامگری پرمپراغت یہاں نام سے ہی سپسٹ ہے پرمپراغت یعنی جو پرمپراغ سے چلی ہوئی آ رہی ہے پرانے سمیں سے چلی ہوئی آ رہی ہیں کبھی ان کے پرمپراغ وکشت ہوئی اور آج ہم ان کو آگے سے آگے استعمال کرتے جا رہی ہیں دوستو یعنی ایسی سہیک سامگری وہ سہیک سامگری جن کا پریوگ پرارمبک سمیں سے ہی کیا جا رہا ہے آدھونک نہیں ہے دوستو یہ پراتین سمیں سے ہی ان کا استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ شامپٹ ہیں پستکیں ہیں پتر پترکائیں ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ ایک لمبے سمیں سے کیا جا رہا ہے دوستو تو پرمپراغت سہیک سامگری کون سی ہوگی جن کا اپیوگ ہم پرارمبک سمیں سے کر رہی ہیں یہاں پر جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اوہ دھان دے کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے سہیک سامگری کون سے کے انترگت کون سے کٹیگری میں آتی ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں دوسرا جو اس کا پرکار ہے وہ ہے سربیہ درشیہ سامگری سربیہ مطلب جو سننے لائک ہے اور جو دیکھیں درشیہ ہے جو دیکھنے لائک ہے یعنی جن چیزوں کو سنا یا دیکھا جا سکتا ہے وہ ساری اسی میں آتی ہیں دوسرا اور یہاں ہم سماجی کا دھیان کی بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو ہمارے لئے ایمپورٹنٹ رہے گی وہ اپیڈائسکوپ، فیلم اور سلائیڈ آدھی ہوا کرتی ہے دوسرا اپیڈائسکوپ جو ہوتا ہے اسے ہم چطر وستارہ کی انتر بھی کہتے ہیں چطر وستارہ کی انتر دیکھیں گا ایک تو ہوتا ہے پروڈیکٹر پروڈیکٹر کا نام آپ نے سنا ہوگا دوسرا پروڈیکٹر میں ہم کسی بھی سلائیڈ کو ڈالتے ہیں تو وہ بڑی کر کے دکھا دیتی ہیں دوسرا پروڈیکٹر بھی کئی پرکار کے آتی ہیں اوور ہیڈ پروڈیکٹر بھی ہوتا ہے ویڈیو پروڈیکٹر بھی ہوتا ہے آور ہیڈ پروجیکٹر کے اندر ہم کسی بھی سلائیڈ کو بناتے ہیں اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں یا جیسا بھی ڈیزائن ہم نے بنا رکھا ہے پاردر سی سلائیڈیں ہوتی ہیں جب ان کو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ ایک بڑے چتر کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اسی پرکار سے اپی ڈائسکوپ جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں گا سلائیڈیں بنانے کے عوشتہ نہیں ہوتی کوئی بھی میٹر ہے جیسے کتاب کا بھی کوئی پیج ہے تو وہ وہاں پر رکھا جائے تو وہ بڑا ہو کر کے دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ فلم ہے فلم سلائیڈیں ہیں یہ ساری کے ساری سرویدس سے سامنگری کے اندر آتی ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو فلم سلائیڈ کے بعد اپنی کر رہے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں دوسرا جو پرکار ہے وہ تقنیقی آدھار پر سیکشن سامنگری کے پرکار تو یہاں جو سب سے پہلا پرکار جواتا ہے وہ تھا کٹھو روپ آگم یعنی ہارڈ ویئر یہاں ہارڈ ویئر ایک بار پھر سے دھونا دو کمپیوٹر والے ہارڈ ویئر نہیں ہیں یہاں یہ مسنجی کا جو چیزیں ملوک چھو سکتی ہیں وہ ہارڈ ویئر ہوگی اور جو پروگرام ہے وہ سوفٹ ویئر ہوں گے ایسا نہیں ہے یہاں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایسی سائق سامنگری یا بھی سائق سامنگری گیان اور انجینئرنگ کے آدھار پہ بنایا گیا ہے اور اس سے وہ استعمال بھی کی جاتی ہے جیسے کہ پروڈیکٹر ہے پروڈیکٹر آپ گھر میں نہیں بنا سکتے فلم سلائڈی ہیں فلم پٹیاں ہیں دیاپن مسین ہیں کمپیوٹر ہے فلم ہے ٹیلی ویزن ہے ٹیپ ریکوڈر ہے ان سبھی چیزوں کو آپ گھر پہ نہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گا انجینئرنگ کے دورہ ہی ان کا عویسکار ہوا ہے اور ان کو بنایا گیا ہے آپ کو ملیں گے ایک تو آپ یہ یاد رکھی گا کہ جو آپ کی کتابیں ہیں جو بیٹ میں لگتی ہیں ان کتابوں میں جو نام لکھے گئے ہیں وہ کافی پرانے سمیسے کتابوں کے دورہ آگے سے آگے چلے ہوئے آ رہے ہیں آج کل بہت سے چیزوں کا تو یہاں پر استعمال بھی نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کو تو پیوگ میں بھی نہیں لیا جاتا ہے جیسے کہ گرامو فون ہے تو گرامو فون تو اب کہیں آپ کو ملتا بھی نہیں ہے تو یہ پرانے نام ہیں جو آپ کو کتابوں میں دے دیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی چلتے جا رہے ہیں آج تھوڑی نئی چیزیں جیسے آج آپ یہ مان کے چلے گا سب سے زیادہ اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ کمپیوٹر کا ہوتا ہے اور ویڈیو پروڈیکٹر کا ہوا کرتا ہے دوستو جب بھی آپ کو پڑھانا ہو تو آپ ویڈیو پروڈیکٹر کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ سمارٹ بورڈ کا استعمال بھی ہو گیا آج کل تو دیکھیں گا بورڈ بھی چینج ہو چکا ہے سمارٹ بورڈ ہو گیا تو یہ جو چیزیں ہیں وہ انجینئرنگ کے دورہ ہی آتے ہیں جب بھی اگزام میں آئے ہو سکتا ہے آدھونی چیزوں کو بھی پوچھ لیا جائے تو آپ پرانی چیزوں کو ہی نہ یاد رکھیں بلکہ جیسے بھی اس میں اپشن میں ہو تو اس حساب سے اس کو دیکھ لیجئے گا کیونکہ ابھی چیزیں کافی زیادہ بدر چکی ہیں وہ چیزیں آج استعمال نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو کتابوں میں دے رکھی ہیں دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا مردل اپادم کی بات کریں یہ ایسی سائق سامگری ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں کسی انجینئری کیا ہو سکتا نہیں ہوتی بلکہ ادھاپک انہیں سویم بنا کر کے پریو کر سکتا ہے جیسے چتر ہو گیا ریکھا چتر چارٹ گراف مان چتر پوسٹر یا پھر موڈل تو یہ ساری چیزیں جو ٹیچر ہیں وہ خود ہی بنا سکتا ہے اس کو کسی کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے اس کے بعد میں تیسرا اور سب سے ایمپورٹنٹ پرکار ہے جس سے آپ سے سب سے زیادہ کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ ہے گیانندریوں کے آدھار پر ورگی کرنی یعنی یا تو ہم کسی چیز کو سن سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یا تو کسی چیز کو سن سکتے ہیں یا ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں یا ہم دونوں کارے کر سکتے ہیں تو اسی آدھار پر اس کے تین پرکار آتے ہیں جب ہم کیبل سن سکتے ہیں تو وہ آئے گی سرویہ سامگری اور اگر ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ آئے گی دیکھے گا درسیہ سامگری اور اگر دونوں کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں جیسے کہ ٹیلیوزن تو سرویہ درسیہ سیکشن سائق سامگری کی روپ میں ہم اس کو لے کر کے چلتے ہیں دوستو تین پرکار اس کے ہو سکتے ہیں سرویہ درسیہ اور سرویہ درسیہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرویہ سادنوں کے بشے میں یہاں سب سے پہلا آتا ہے موکھک ادھان یہ بھی ایک پرکار کا سرویہ سادن ہی ہے کہ جب سکشک ہے وہ سکشن کارے کروا رہا ہے کلاس کے اندر تو موکھک روپ سے ہی بچوں کو جو ابی ویعت کرتا ہے وہ سارا کا سارا موکھک ادھانوں کے انترگت آتا ہے پھر اس کے بعد میں دوسرا جو پرکار آتا ہے وہ ہے آکاشوانے ریڈیو کا استعمال بھی ہوتا ہے دوستو ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران تو سرکار کے دوران بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ تو چلائی ہی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ آکاشوانے پروگرام بھی ان بچوں کے لیے چلائے جا رہے ہیں جن کے گھر میں یا تو موبائل فون نہیں ہے یا پھر ان کو دیکھ نہیں سکتی ہیں تو ریڈیو کے اوپر بھی پڑھائی ہو رہی ہے دوستو تو یہ بھی ایک بہت اچھا سادن ہے سائق سامگیر کے لیوپ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کلاس کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کسی وارتہ کو سنا سکتے ہیں اور کوئی پروگرام کافی سارے ایسے پروگرام ہیں جو سرکار کے دوران جو ہیں سکشہ باب کے دوران پرساریت کیا جاتے ہیں کلاس روم کے اندر ان کا اپیوگ پڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے کسی سمسامے گٹنا ہے کہ جانکاری آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اعتحاسک جانکاریاں ہیں جو یہاں سے دی جا سکتی ہیں دوستوں یہ پھر اس کے بعد میں آتا ہے گرامو فون چوڑی کا باجہ کہا کرتے تھے پہلے اس کو اس کو کیا کہتے تھے چوڑی کا باجہ لیکن ابھی اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے دوستوں تو لیکن پھر بھی یہ ہے تو کون سے سامگری سروے سامگری کے اندرگت آتا ہے ایک پرکار کا ریڈیو ہوتا تھا جس میں دیکھی گا ریکارڈ پلیئر ہوتے تھے وہ گرامو فون میں ڈال دیا جاتے تھے اور وہ بستے تھے ٹیپ ریکارڈر بھی آتا کل استعمال تو نہیں ہوتا کیسٹس کا جوانہ جو ہے چلا گیا ہے لیکن آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی وارتہ ہے کوئی بھی پروگرام ہے دیکھیں گا آکاش وانی اور اس میں جو انتر رہ گیا وہ یہ رہ گیا کہ ریڈیو تو ایک ہی بار بستا ہے یعنی اس کا پروگرام جو آ گیا تو آ گیا دوستوں ہم اس کو اپنی مرجی سے نہیں سن سکتے اگر اس کو ریکارڈ کر لیا جائیں وہ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر جو اپنی سوئیدہ کے نصار بچوں کو کبھی بھی سنوایا جا سکتا ہے تو یہاں پر یہ کافی زیادہ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں درستہ سادن جو ہماری ہیں جو دیکھی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں جو واسطویق سامگری ہے ہم اس کو لے کر کے جا سکتے ہیں واسطویق سامگری یعنی جو مول چیز آپ پڑھا رہے ہیں جیسے آپ کسی پودھے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ پودھا ہی لے کر کے کلاس کے اندر چلے گئے تو وہ سائق سامگری کی روپ میں کونسے سائق سامگری جانی جائے گی واسطویق سائق سامگری جانی جاتی ہے اس سے چھاتروں کو بہت زیادہ دیکھے گا روچی بھی اتپن ہوتی ہے آنند بھی ملتا ہے اور اس سے جو گیان ملے گا وہ ستائی بھی ہوتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں دیکھے گا کس کے وشے میں مانچتر کے وشے میں یعنی میپ یہ دیکھے گا جب آپ جیوگروفی پڑھا رہی ہیں ناجوک سہستر پڑھا رہی ہیں اتیاس بھگول کے اندر ان کا بہت زیادہ اپیوگ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھارت کا بھگول پڑھا رہی ہیں تو مانچتر کے آپ کو آشکتہ ہوتی ہی ہوتی ہیں اور گرافکس یا پھر ریکھا چتر کے دوارہ دیکھے گا آپ کسی بھی چیز کو پونٹ تس پسٹ کر سکتے ہیں ویگیان اور بھگول کے اندر ان کا جو استعمال ہوتا ہے آپ اس کو مانئے گا ویگیان اور بھگول کے اندر اس کا بڑا اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے پھر دیکھے گا چارٹ چارٹ بھی پڑھانے کا ایک بہت اچھا مادیم ہے کسی بھی چیز کو آپ چارٹ کے روح میں سمجھا سکتے ہیں چارٹ کئی پرکار کے ہوتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں پرتیمان یا موڈل کے ویشے میں موڈل کیا ہوتا ہے دیکھے گا کوئی بڑی وستو ہے اس کا چھوٹے روپ میں پردرشن کیا جا سکتا ہے جیسے تاج مہل ہے تاج مہل بہت بڑا ہے وہ باسٹویک سامگیدی کے روپ میں کلاس میں نہیں لا سکتے لیکن اس کا ایک موڈل بنا کر کے کلاس میں دکھایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد میں بولٹین بورڈ کے بات کریں بولٹین بورڈ جو ہے کسی ویدوان کے جو لیک ہیں گراف ہیں انہیں دیکھے گا یہاں پر جو ہے لگایا جا سکتا ہے اس سے بھی جو ہے فائدہ ملتا ہے لیکن انکستر جو ہے وہ چھاتروں کے انکول ہونا چاہیے اس کے بعد میں فلینل بورڈ کے بات کریں یہ بھی کچھ کچھ شام پٹ کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں رنگ اور عادی جو ہیں وہ ہم آسانی سے پریورتی کر سکتے ہیں دوستو اس لئے یہ تھوڑا سا الگ ہو گیا گرافی پڑھانا شاید جو ہیں سمبھو بھی نہ ہو پائے کی پرتفی کا جو پورا کا پورا موڈل ہے وہ گلو بھی ہوتا ہے جب آپ پرتفی کو پڑھا رہے ہیں تو وہ پوری کی پوری جو ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اسی کیا کرتی ہوتی ہے اسی روپ میں ہوتی ہیں تو گلو بہت زیادہ اپیوگی رہتا ہے یہ درسیہ ہے کیونکہ اس کو دیکھا جاتا ہے پھر دیکھیں کہ آپ پروجیکٹر ہیں چتر وستارک ہیں فیلم سٹرک ہیں ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے پروجیکٹر جس کو میجک لینٹرین بھی کہتے تھے ڈائسکوپ بھی کہتے تھے یہ سارے اسی کے نام آتی ہیں یہ کسی بھی سلائیڈ کو پروجیکٹر کیا کرتے ہیں کوئی بھی مان لیجیے گا سلائیڈ ہے اس سلائیڈ کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں سلائیڈ کا جو آکار ہے اس کو بڑا کر کے اس میں سلائیڈ جو اپنے الٹی رکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے سے بہت زیادہ لائٹ فین کی جاتی ہے اور آگے لینس لگا ہوتا ہے جس کے مادیم سے اس کو بہت بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے اور ہائیڈ پروجیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں اور پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی ویڈیو پروجیکٹر بھی ہوتا ہے لیکن ہم اوش پی کے بات یہاں پر کر رہی ہیں جہاں پر کسی سلائیڈ کے دوارا چطر کو بڑا کر کے یا کسی بھی چیز کو بڑا کر کے دکھایا جا سکتا ہے چطر وستارت ینتر کے بات کریں اپیڈیسکوپ کے بات اپنے کر چکے ہیں یہ بھی ویسے تو پروجیکٹر سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں سلائیڈ بنانے کیا شکتہ نہیں ہوتی کسی بھی اے پاردرسی وستو جو ہے کیونکہ سلائیڈیں تو پاردرسی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو ہیں کسی بھی اے پاردرسی وستو کو بھی یا اے پاردرسی جو سامگری ہے اس کو سیدھے پردے پر دکھایا جا سکتا ہے دوستو تو یہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فلم سٹریپ ہے فلم پٹیاں بھی ہیں جن کو ایک لڑی کے روپ میں دکھایا جا سکتا ہے دوستو جس میں کچھ فوٹو بنی ہوتی ہیں اور وہ ایک لمبی پٹی کے روپ میں ہوتی ہیں آگے سے آگے پھر وہ فوٹو چلتی رہتی ہیں جیسے آج کل ہم دیکھے گا اگر پاور پوائنٹ میں جو ہیں فوٹو کی سلائیڈز وغیرہ بنا کر کے چلا سکتے ہیں اسی پرکار کا کچھ کچھ ہوا کرتا تھا پھر بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی پرانی ہو چکی ہیں آج کل سب سے زیادہ جو پیوگ ہے وہ لیپ ٹوپ کا کمپیوٹر کا اور ویڈیو پروجیکٹر کا ہوا کرتا ہے کیونکہ اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں کسی بھی چیز کا کسی بھی طرح سے اس کے علاوہ سمارٹ بورڈ بھی ہیں جس کا اب استعمال کیا جا سکتا ہے جو دونوں میں ہی آتی ہیں دوستو اس کے بعد میں ہم بات کریں گے سروے درسے سادنوں کے ویشے کے روپ میں جو کی دیکھے بھی جا سکتے ہیں سنے بھی جا سکتے ہیں جیسے ٹی وی ہے ویڈیو ٹیپ ہے سینیما ہے یہ سارے کے سارے دونوں کے انترگت آتی ہیں دوستو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں سروے درسے سامگری کا کیا مہتو ہے امپورٹنٹ کیوں ہے تو دیکھئے گا اس میں گیان اندریوں کو جیادہ مہتو دیا جاتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ گیان اندریوں کا اپیوگ ہوگا بچہ اتنا ہی زیادہ سیکھتا ہے دوسرے درسے میں سننا دیکھنا ہو گیا دونوں چیزیں ہوگی تو کام آتی ہیں اور دیکھئے گا یہاں پر سطول اور پرتیکس چیزوں کو مہتو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سپسٹ چیزیں کیسے ہو جائیں گے سپسٹ ہو جائیں گے جب وہ کسی چیز کو دیکھ سن لیں گے تو جس سے ستائے دارنا بنے گی اور پریکلپنا بنتی ہیں دوستو سب سے بڑی بات کی یہ چیزیں روچک ہو جاتی ہیں موڈل جب دیکھتا ہے تو بچے کو بڑا انٹریسٹ آتا ہے اس میں دوسری بات کی چیزیں جب روچک ہوں گی تو وہ دیان بھی زیادہ کھنچیں گی اور ایک آگرتہ بھی اس میں زیادہ رہیں گی سکھ سکھ کے لیے آسان ہو جائے گا سرلتہ ہو جائے گی جیسے کسی چیز کو ویاکیا کے دوارہ نہیں سمجھا سکتا تاجمیل کیسا ہے وہ بول کر کے نہیں بتا سکتا لیکن دکھا دیا جائے تو پھر ساری چیزیں سپسٹ ہو جاتی ہیں دوستو بالک کے ویوار میں اپیکسیت پریورتن کیا جا سکتا ہے اس لیے بھی اپورٹنٹ ہے اور سب سے بڑی بات کیس کے دوارہ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا سنتا ہے پریو کرتا ہے تو ویگانک درشٹکون کا وکاس اس کے اندر ہوا کرتا ہے تو دوستو یہ تھی سکشن ادھیکم سائق سامگری اگلی کلاس کے اندر ہم بات کریں گے پریوجنا کارے کے ویسے میں پروجیکٹ میتھڈ کے ویسے میں دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دوں اگر آپ کو ٹیسٹ سیریز کو جوئن کرنا ہے تو آپ ہماری انڈرویڈ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو وہاں پر آپ کو کفی ٹیسٹ سیریز مل جائے گی دوستو ہمیشہ کی طرح اس کلاس کے جو پیڈی ایف ہے وہ آپ کو مل جائے گی ہماری یا تو ٹیلی گرام چینل پر وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا ہماری اوپیسٹیل ویب سائٹ پر وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کلاس اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دینا دوستو کے ساتھ میں شیئر کر دینا اور چینل پر پہلے بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن دبا دینا تاکہ کلاس آتے ہی آپ کو ترنت پرواؤں سے نوٹیفیوکیسن مل جائیں اگر آپ ہمارے ساتھ ہی جوڑ کر کے پورا کورس کرنا چاہتے ہیں دوستو نہ اور بتا دوں کہ کورس بلکل لگ بھگ آپ کا پورا ہو چکا ہے اور پورا کروایا ہی جائے گا دوستو تو کسی پرکار کی شنکہ رکھنے کیا ہو سکتا نہیں ہے تو ترنت ابھی آپ اس کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن دبا دینا ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک بنے رہی ہے ہمارے ساتھ thank you very much